ہالیلویہ 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 باپ اتھ بیٹے اتھ روپ پاکتے نام اتھے آمین مسیح وچھ میرے پیارے پراؤتے پرنوں سا جانو جیسو کی ہونہ جس طرح اسی ہمیشہ کلام دا پرچار سن دے ہاں اج میں توڑے سامنے وچار دے لئی متی دی انجیر دی گیارہ باپ اس دا اٹھائیس ایت میں نے پتا ہے سہدہ تونیے مو جوانی آؤں گی کیونگی اس ایت دے باریاں سے بہت کچھ سنیا ہے اج میں توڑا ہٹ کے اس ستے پرچار کرنا چاہوں گا وچن یہ ہے توسی جیڑے تھکھے اتے پاردے خیٹاں دبے ہوئے ہو میرے کول آؤں میں تو آنو آرام دے وانگا یہ پربی یسو مسجدہ کہنا ہے اس دنیا وچہ ہے کتنے وڑے وڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں پر کسے نیوی یہ گل نہیں آکھیا کہ تسے میرے کول آؤں میں تو آنو آرام دے وانگا صرف خدا ہی یہ کہہ سکتا ہے کوئی انسان یہ گل نہیں آسکتا کیونکہ کوئی وی انسان دے وچہ انہا طاقت نہیں ہے انہا شکتی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تسی جڑے تکیہ تے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوئے لوگ کو میرے کول آؤں میں تو آنو آرام دے وانگا خدا باپ تے شکر کو جاری کریے کہ خدا نے اس من کو چاہدی دے اتے رحم کر کے اپنا ایک لہو تر پتر پربی یسو نے اتے پیجیا ہے سو پربی یسو اس موقع تے اس وچن تے راہی ساڑے نالے صدہ گل کردہ کہتا تسی یہ نہیں کہندہ سارے وہ سارے لوگ جو بیمار ہوں گے دکھی ہوں گے نہ صدہ بولدہ ہے تسی جڑے تھکے اتے پاردے ہیٹا دبے ہوئے لوگ دبے ہوئے لوگ جنہیں سکارہ دے لوگ ہیں جنہیں مکتی دے جنورت ہیں جو فس گئے ہیں اپنے آپ نکل نہیں سکتا کمجوری ہے فس گیا ہے اس طرح اندر لوگ کانو پر بھی یہ سو کہندہ ہے میرے کو لاؤ میں توانو آرام دے وانگا جو کو اس دے مطلب پربی یسو مسی کتنا دے لو ہے مہربان ہے ہر ایک دی کاس کر کے جو دکھی ہے پریشان ہے بیمار ہے انہیں دے ہوتے پربیدہ ہمدردی بہت جیدہ ہے اس لئے بائبل دیوے چسی کادے وی یہ نہیں دیکھیا کوئی دکھی یا کوئی بیمار پربی یسو کو لاؤیا تے کھالی ہتھ واپس گیا کدھی دیکھیا نہیں ہے کدھی سنیا پربی یسو دے ہوتے ہلجام لگاون والے بہت سارے لوگ ہیں گلت مووی بھی بنا لیتے ڈراما بھی بنایا ہے پرچار بھی کیتا ہے پر میں آجے تک یہ پرچار کدھی سنیا نہیں ہے پربی یسو مسید برکلاف کہ فلانا بندہ پربی یسو دے کو لاؤ گیا تے ان برکت نہیں ملیا یا کوئی بیمار پربی یسو دے کو لاؤ گیا تے وہ ٹھیک نہیں ہوا اسی تینا کسے نے بھی پربی یسو مسید بارے پرچار نہیں کی تھی پربی یسو جہاں تو اس ترتیتے جندہ سی ٹیتی سال ہو اتنے سی گا جس دے وچہ تین سال کلے شہر عام وہ پرچار کیتا تے لوگان دے سیوا کی تھی وہ جہاں تین سال دے وچہ جتنے وی لوگ پربی یسو مسید کو لاؤ گیا باوی دکھی آئے ویدوا آ گیا گناہ گار بندہ آ گیا جو مرجی ہوئے وہ سارے پربی یسو دے کو لاؤں برکتہ خاصل کر کے لے گئے واپس چلے گئے بیمار آ گئے چنگائی لے کے گئے دکھی آئے انہوں نے ہونسلا میں گناہ گار بندے آئے پربی انہوں نے پاپا انہوں ماف کی تھی دیکھو پربی یسو دے یالو ہے یہ دے یالو یسو تو انہوں بلا رہا ہے وشواس کرو پربی یسو دے ہوتے وشواس کرو یہ پرم دے یالو خدا دا ایک لاؤں بیٹا بھی دے یالو ہے وہ دے یالو پربی یسو توانو اتہ مینو اپنے کول بلا رہا ہے میرے کول آوو میں توانو آرام دے وانگا یہ نہیں کہ میں توانے رستہ دسانگا رستہ دسانوالی گلے نہیں ہیں میں توانو آرام دے وانگا پرم دے یالو یسو سو جدو بھی سویرے اٹھکے توسی پرارتنا دے ویچے پربی یسو نو یاد کرو گے یہ گل جنور یاد کرو کہ یہ دے یالو ہے مہربان ہے کمدردی رکھنو والا ہے سو مسیح ویچے میرے پیارے پراؤتے پرنو ہسی اپنا ایمان نو پککا بنایئے ساڑھا بشو آس پربی یسو مسیدے ہوتے جو دے یالو ہے کھرونہ مہی ہے ہمدردی رکھنو والا ہے تو جدو مسیح او دے گول جاو آنگے ہاتھ جوڑ کے اس دے سامنے کڑے ہو کے جدو مسیح پرارتنا کڑاں گے کیا پربیو ساڈی نہیں سنے گا سنے گا کیونکہ اس دہ بچن ہے ترتیر تڑے جانگے پر میرے کہہ ہوئے بچن میٹھے ہمیں ساڈی نہیں پربی یسو کندہ ہے تو چیز جیڑے تھکھے اتے پاردے ہیٹاں دپے ہوئے ہو میرے کول آؤ میں تو آنوں آرام دے بانگا یہ پربی یسو مسیح جیڑی گل دسیا کہ میرے کول آؤ انہ سے کتے چلی پربی یسو مسیح تو مر گیا تے مردیاں ویچے انچو ٹھ کے چھوڑ گر آج چلا گیا خدا دا سجے حد برازمان ہے ہسے یہ وشواس کر دے پربی یسو مسیح نے یہ بھی دسیا میں توانوں کدھی آناتھ نہیں چھڑاں گا میں اس دنیا دے اندھے تک میں توڑے نال ہو بانگا تو وہ یسو کتے پھر جس نے سانوں دسیا میں توانوں آناتھ نہیں چھڑاں گا وہ یسو کتے رہن دے پولوس رسول اس دہ کورنٹیا نے جیڑا پتر لکھا ہے پہلا پتر اس دہ بارہ باپ دی ستائیس عیتویچ ہے پولوس رسول ہے سانوں یہ دستہ ہے پولوس رسول کہتا ہے خیدے کو تسی سارے مل کے مسیدہ شریر ہو کون یہ تسی کس دن آل پولوس رسول گلان کر دا پولوس رسول ہے کورنٹیا نا دی جگہ تھے جنہیں لوگ پربی یسو مصیدہ تو وشواس کیتا ہے وہ کلیسیہ دن آل گلا کر دا ہے تسی سارے مل کے مسیدہ شریر ہو سر پربی یسو مصیدہ تسی مسیدہ شریر ہو کلیسیہ کلیسیہ پربی یسو دا شریر ہے تسی سارے مل کے جو وشواس انگت ہے اس وقت تکو کلیسیہ سیدہ کوئی مشناندہ چککر نہیں تسیسیہ ملی کلیسیہ سو یہ مولی کلیسیہ پربی یسو دا شریر ہے سوچنو والی گلے تھیانیا لے سننا مولی کلیسیہ پربی یسو دا شریر ہے ہوoupe پربی یسو که تسی میرے کول آو اس لیے اسی کلیسیہ دے Man سچی کلیسیہ دے reduce شامل ہونا ہے مولی کلیسیہ دے دے شامل ہونا ہے کیونکہ پولوس رسول کہتے ہیں توسی قرنطیا دی جو کلیسیا ہے اس کلیسیا نو پولوس رسول یہ گلہ کیا ہے توسی جو پربی ایسی مسید وشواس کیتے ہو قرنطیا دی کلیسیا سو جو موڑلی کلیسیا ہے اس کلیسیا دی وچے شامل ہو کے اسی پربود شریر دا انگ بن جاندے ہاں پولوس رسول کہتے ہیں توسی سارے ملکے مسید شریر ہو کہتے ہیں ہر ایک اپنے طورتے اس دا وکھ وکھ انگ ہے سو یہ کلیسیا دی نال جو شریر دا انگ ہے وہ کلیسیا دی نال جڑے رہنا ہے تو یہ کھاٹا جائے گا تو یہ مر گیا سو ساڑے لئے بہت جروری ہے کہ اس گلے نو سمجھنا پربی ایسوس نے بلاؤن دا ہے میرے کو لاؤ آج کلیسیا یہی گلہ کرتا ہے میرے کو لاؤ کیونکہ کلیسیا پربی ایسو دا شریر ہے تو کلیسیا دے کھول جانا پربی ایسوس مسیدے کھول جانا ایک کو گلہ ہو جاندہ ہے اتھے کلیسیا دے بچے اسی یہ پربو دی کرونا دیا ہمدردی دی انپو کرنا ہے جو کلیسیا دے بچے کرونا نہیں ہے جو کلیسیا دے بچے ہمدردی نہیں ہے وہ پربی ایسوس دا شریر کیسے بن سکتا ہے اس لیے مسیح وچ میرے پیارے پراہ اتھے پرنو اسی اس گلہ نو چنگی ترہ سمجھن دے کوشش کرانگی رومیہ دے پتر اس دا دو باپ پانچ وچ لکھا ہے اسی ترہ بے شک اسی کنے ہی گنتی وچ ہاں پر اسی سارے مسیدی سنگت وچ ہو کے ایک شریر ہاں پولوس رسول اللہ کہندہ ہے پویتر آتما دے اگوائی خیٹر لکھے یہ سا وچن جو کودا دا وچن ہے سانو کہندہ ہے مسیدی سنگت ایک شریر ہے مسیدہ شریر سو میرے کہندہ مطلب یہ ہے ساڈنے لئے کلیسیا دے پربی ایسوس مسی ایک کو چیز ہے الگ الگ چیز نہیں ہے پربی ایسوس سر ہے کلیسیا اس دا شریر ہے سو اسے کر کے کلیسیا بہت سارے سیوا دے کم کر دے بہت سارے سیوا دفکھے ہندی لئی سیوا کر دے خصپتال چلا لائندے سکول چلا لائندے اورفنج چلا لائندے ایڈز لوگیں ہندے لئی کم کر دے کوڑی لوکاندی سیوا کر دے ودوواندی لئی سیوا کر دے ہر پکھوں دکھی ہوئے لوکاندی سیوا کر دے تاجو ہر ریکنو پربی ایسوس دا جو آرام ہے وہ آرام لے آج اس دنیا دے بچے جو آرام پربی یسو نے کیا میرے کو لاؤ میں تو آنو آرام دیوانگام کی وہ جمعیوری ہونا کلیسیہ کرنا ہے جو کلیسیہ دکھی اندی بے سہار اندی سیوان نہیں کھردہ وہ کلیسیہ کئی سے گو سکتا ہے جو کم پربی یسو نے کیتا کلیسیہ جے کر پربی یسو دا شریر ہے تو کلیسیہ دے لی لاجمی ہے وہ اسی طرح لوکان دی سہوا کرے اس دے وچے دو تر ہی گلدی ہے سو کلیسیہ گریب اندی مدد کرنا ہے دکھی اندہ مدد کرنا ہے بے سہار اندے لی سہارا بننا ہے جن اندہ کار نہیں ہے کار بناؤن دے لی مدد کرنا ہے جنہ اندہ نوکری نہیں ہے نوکری دے لی انہ اندہ تیار کرنا ہے ہر پکھون اندے مدد کرنا ہے مسیح وچھ میرے پیارے پراوتے پہنو اس لیے کلیسیہ دا کم صرف کلام دا پرچار کرنا ہے کلام دا پرچار بھی کرنا ہے تو باقی کم بھی کرنا ہے جے کر کلیسیہ پربی یسو مسیدہ شریر ہے تو پربی یسو کہنے دا میرے کو لاؤو میں تو آنو آرام دوانگا کلیسیہ دے لئی اس لیے یہ ڈوٹی بند گیا کہ وہ گریب اندی مدد کرے کتلی کلیسیہ پوپ فرانسیس ایلن کیتا ہے جوبیلی ورش جوبیلی سال دیا دی کرنا دی سال تانچو جس طرح پتا کرنا مائی ہے دیا لو ہے اسے طرح آسی سارے دیا لو بنے افسیہ دی پتر اس دا پانچ تیئی جس دے وچے پہلوس رسول کے اندہ ہے مسیح وشوا سنگت دا سر اتے مکت داتا ہے جو اس دا شریر ہے یہ کلیسیہ وشوا سنگت پربی یسو مسیدہ شریر ہے اتے پربی یسو اس دا سر ہے یہ سانو ملدہ ہے افسیہ پانچ تیئی دے وچے افسیہ اندے پتر پانچ باپ اس دا تیئی ایت تو اسی جدہ ہم فری ہو جاؤ گے بائبل اکھول کے پڑھ کے دیکھنا کی دا پربی یسو نے کلیسیہ اتے پربی یسو نو جوڑ دیا ہے کئی سے جوڑ دیا ہے تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ جو بھی پربی کولم آرام لینا چاہنڈا ہے وہ چرچ بھی جا کے پراتنا کرے جو آرام ملے گا جرور ملے گا پر وہ کافی نہیں ہیں جہ کر کلیسیہ وشوا سنگت پربی یسو مسیدہ شریر ہے تو سمجھو خود پربی یسو مسیدہ اس شریر دے ترو کم کردہ ہے اس لئے سارے کلیسیہ اندلئی اسے تراندہ چنگے چنگے کم کرنا بہت جروری ہے جگر کوئی سوچدہ کہ اسی صرف کلامتہ پرچار ہی کرانگے اور کوئی کم نہیں کرانگے تو کم ادورہ ہے پورا نہیں ہندہ اس لئے کلیسیہ اندلئی یہ بہت جروری ہے کہ وہ دکھی اندلئی بیمار اندلئی بے سہارے اندلئی سہارہ بننا خونسلہ دینا اتے آرام دینا اس لئے مسیح کی ویچھ میرے پیارے پراہو تپینوں میں توڑے آگے کل سی اندہ ایک باپ اس دا چوی اعتوی پڑھ کے میں سنانا چاہنے دا ہاں اس دے شریر ارتات وشواس سنگت بولو اس رسول یہ آئیڈیا جو ہے یہ سوچ جو ہے اس نے مجبوط کری جا رہا ہے وہ یہ بول کر کہ پربی یسو جو ہے اس دا شریر کلیسیہ ہے اس لئے پربی یسو دا کم لگاتا ہے خون دے لہی یہ کلیسیہ اس دے وچھے ود جڑکی کے ساپ آونا بہت جروری ہے اس لئے چار سو اناٹ باپ 459 آرٹکل اس دے وچھے یہ سانو مل دا ہے کہ خاریک نے یہ قدادی کمپیشنیٹ کم دے وچھے دیالو کم دے وچھے کم کرنا ہے کلیسیہ دے کو دوکیمنٹ ہے فامیلیاریس کونسورسیو یہ ایک دوکیمنٹ دے نام ہے اس دے وچھے جو آرٹکل ہے 85 آرٹکل نمبر 85 اس دے وچھے یہ لکھا ہے نو ون ایس ویتاوٹ ای فامیلی پریوارد بینہ کوئی نہیں ہے کوئی بھی جنم ہوندہ ہے جنم لیندہ ہے وہ ایک پریوارد دے بچھے سو ہر ایک دلی پریوار ہے اگر لکھا ہے جکر کسی دلی وہ انپو نہیں ہوندہ کہ اندہ کلیسیہ ہر ایک دلی پریوار ہے کیتلی کلیسیہ ہر ایک دلی دروازہ کھلا رکھا ہے کلیسیہ ساری اندھلے پریوار ہے خاص کر کے جو دکھی ہے جو بیمار ہے اس لئے بیشو ویابی کیتلی کلیسیہ بہت سارے کماندے بیچھے ودجڑکی کے ساتھ پہنگا ہے پچھلے سمانے دے بیچھے جدو کارگلی یوت ہوا اوٹھ سب تم پہلا مدد لے کر پہنچ گیا جو انجیو ہے وہ کاریتاس ہے جو کیتلی کلیسیہ دا ہے ہر جگہ تے اسی پہنچنے دے کوشش کر دیا جتے دکھی لوگ ہیں ہونہ یورپ دے بیچھے پوپ صاحب نے ہر پریوار نو یہ کیا ہے کہ باہر دیش تو دکھی ہوکے گریب لوگ جیڑے آن دے انہوں دے لئے رین واسطے جگہ جاگی ہے تو تُسے اپنا پریوار انہوں دے لئے کھول دے ہو کیونکہ دکھی انسان دے سخارہ دے لئے اسی اپنا ہاتھ منانا ہے یہ کلیسیہ دی ایک سکھیا ہے میں یاد کر دا میرے ممی ہمیشہ سانی یہ کہن دے ہو دے ساڑا کار دے بچے کوئی بکھاری آوے کوئی آوے مدد واسطے کوئی آگیا وہ کھالی خاتھ واپس نہیں جانا پاوے ساڑے کو کچھ بھی نہیں ہے کٹ تو کٹ روٹی تو کلا کے پیچو یا کوئی فال فروٹ دے دو کچھ نہ کچھ کھان واسطے دے دو سو کوئی وی دکھی ساڑا پریوار آگیا تو وہ دکھی ہو کہ یہ کھالی خاتھ واپس نہیں جانا پاوے آسی جنہ مرجے گریب بھی ہو کٹ تو کٹے کلاس تو پانی تو پلالو سو اس وقت جو پرچار توسی سردے ہو میں توانو یہ کہنا چوندہا توڑا کرو کوئی بھی کھالی خاتھ واپس نہیں جانا اور اپنے بچے آنے بھی سکھاؤ میرے ایک انکل ہے جدو میں اوڈا کار گیا اس نے اپنا بیٹے نو کہندہ تو گھن تنکھا لینو والا بند گیا ہے توسی بشب جی نو چندہ دو تنجو وہ گریب بندی سوا کر دے اس لئے توسی اس دو بچے کی سوا پاؤ ایک باپ اپنا بیٹے نو سکھا رہا ہے دیکھ کر میں کچھ ہو گیا پاوے میرا چاچا جی ہے پر میں بہت کچھ ہو گیا وہ کیسے اپنا بیٹے نو گریب بندی سکھا رہا گریب بندی مدد کرنے کے لئے پریرنا دندہ ہے اس نے بولا توسی بشب جی نو چندہ دو تنجو وہ جیڑا گریب بندی کامل تے لگا ہے اس دو بچے تواڑا جو حصہ اس دو بچے پاؤ سکے ہر پریوار اپنے بچے ہیں دو جاندے نالے ہمدر دی دکھاؤن دے لیں دو جاندے نالے دیا دکھاؤن دے لیں سکھانا ہے ساڑا کلیسیا دا چہرہ وہ ہے وہ بننا ہے ہسی اپنے نجی زندگی دے بچے پریوارک زندگی دے بچے کلیسیا دے زندگی دے بچے ہسی رحم بڑھ کے رہنا ہے سو جدو پربی اس پر سکے ہیں دا تُسی جیڑے تھکیا تے بوجھ تھلے دبے ہوئے لوکو میرے کو لاؤ میں توانو آرام دیوانگا اسے ترہ کلیسیا دا ہر ایک یہ بولن یوگ بننا ہے میرے کو لاؤ میں توانو آرام دیوانگا کچھ نہ کچھ ہسی اپنے علم دین دے کوشش کرانے ہیں سو ساڑا صحیح شہرہ صحیح پہچان یہ ہونا بہجرونی ہے سو ایک کو شبد آج جیسی بچار کیتا وہ ہے تُسی جیڑے تھکیا تے بوجھ تھلے تبے ہوئے لوکو میرے کو لاؤ میں توانو آرام دا ہاں ہاں ہسی اپنا بزدگی دی دکھ پریشانی بیماری سب لے کے ہسی پربو دے کو جاوا کی اور کلیسیا دے بچو جو بھی آوے کا پرارتنا کرے گا پربو نا دے سندا ہے ترے اُتھے پرچار کرن دے لے سمدیش دین دے لے میں گیا سیا اس دے بعد میں واپس آ گیا کچھ دنہ دے بعد جیڑا کیمرہ مین یہ رکوڈ کر دا سی وہ آکے میں نو ایک گواہ ہی دی تھی پورانہ زمانے دے بچے پرارتنا پھو انٹریٹ چندر دے بچے روٹی پکان واسطے ایک جوڑا میہ بی بی آئے سی کافی سمونہ نے سوا کی تھی سیا تے ہونو وہ بجرگ ہو گی اُتھے کئی رندے نے کروالا بلکل بجرگ ہو گیا اٹھ بھی نہیں سکتا کروالی بھی بجرگ کئی واری کاران دے بچے جا کے کم لبندے کو چچکی تھی پر اُس دی مانڈی حالت ہوئے کہ کوئی کم نے دے کھاں آر کے وہ تیہ کی تا کہ میں اپنے اپنے کتب کاؤ سویچائیڈ کرن دے فینس لے کر کے وہ مچیاں کورد جڑا چاگرن کتا سی اُس دے وچھ آیا سی پر اُس چاگرن دے بعد وہ اپنا من بدل کے گیا اُس دا من بدل کے گیا وہ کنو بھی جندی ہے اور وہ ساڑا کیمرامین سونو دے نارا گلنہ کر کے اپنے گواہی دیتی ہے جو بھی پربودے کو لاؤے گا انوارا ملے گا پاوے دکھی ہے پریشان ہے جو بھی ہے پربودے کو لاؤنگے پربودیا گلنہ سننگے انو جرور پربودیا آشش ملے گا میں آس کردہ ہاں اس وقت جدو تُسے اپنا کار بیٹھ کر یہ پرچار سنیا ہے تو آنوی خونسلہ ملا ہے تو آنوی چنگائی ملا ہے جکر تو انو اس پرچار دے را کی خدا دیا آشش ملا ہے جرور اُس دے گواہی دینا تانجو تو آڈی گواہی سنن کر باقی اندھا ایمان بڑھ جاوے ہتھ وہ بھی پربودیا سمسے دوتے بھی شواس کرے جس طرح سی پہلا بھی سن چکا ہے جو پربودے اتے بھی شواس کرے گا وہ بچایا جائے گا چیلے امدہ کرتاو سوڑا کتیس وچھ لکھا ہے پربودیا سو تے بھی شواس کرو تو آتے تیرا پریواد بچ جائے گا میں پرارتنا کردہ ہاں جیڑے لوگ دکھی ہے پریشان ہے بیمار ہے اج دے یہ پرچار سنیا ہے انہانو اس پرچار دے شکتی دے را ہی اس پرچار دے را ہی پربودیا سو بھولو انہانو آرام ملے چنگائی ملے تو آڈا کردے وچھے کودا دی شکتی ہمیشہ تو آنو سنبھال کر رکھے بیماری تو پریشانی تو سنبھال کر رکھے میری یہ آس ہے میری یہ پرارتنا ہے کہ ایک دن تُسی بھی اسے ترہ دو جیاندے نال خمدر دی بڑے دیالو بڑے تنجو تُو بھی پربودیا سو دے چہرہ بڑھ سکے اتھے یہ جو پربودیا سو دا کہہ ہوئے وچھن تو آڈے را ہی دو جیاندے لے وہ پورا ہوئے آؤ اپنا سر چکائیے ہاتھ جوڑ کر پرارتنا کرنیے جب میں توانو رسولی برکت دے دکھا پوری قدرت والا خدا باب اتھے بیٹا اتھے رو پاک توانو سائریاں آشربات دے اتھے برکت خمیشہ توانے نال رہے آمین سائریاں دے چکے اللہ 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 اللہ